ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو ایک سال بعد بھی سوپرٹیٹ کا ایکزام دینا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں دوستو کیونکہ جب آپ گورنمنٹ جوب کا ایکزام نکال لیتے ہیں دوستو پھر آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ میں آپ کے بچپن سے لے کے ابھی تک ککچھا دس، بارہ، گریجویشن اس کے بعد جو بھی آپ نے کاؤنسلنگ کا ایکزام دیا ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس میں آپ کا نام، آپ کا ڈیٹ آب برت، آپ کے فادر، مدر، ایڈریس پروف ہر چیز ملائی جاتی ہے اور آپ کے جو آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں دوستو آدھار کارڈ، پین کارڈ، آپ کا بوٹر آئی ڈی کارڈ جو بھی آپ اس فارم میں لگاتے ہیں اس میں بھی آپ کے نیم کی جو اسپیلنگ ہوتی ہے آپ کے فادر، مدر، آپ کی ڈیو بھی وہ سب چیک کری جاتی ہے تو دوستو کسی بھی ایسپیلنٹس کے اگر ڈاکومنٹس میں پرابلم ہیں کچھ بھی ترٹی ہے کچھ بھی ایرر ہے تو ابھی بھی سمجھ رہتے ہیں اس کو صحیح کروا سکتا ہے دوستو کبھی کبھی کاؤنسلنگ ہوتے وقت جب اچھے سے کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں ان ترٹیوں کا پتا چلتا ہے اور کبھی کبھی تو دوستو کچھ کچھ کینڈیڈیٹس کو جو اگزام کریک کر چکے ہوتے ہیں ویٹ کر چکے ہوتے ہیں انہیں کاؤنسلنگ کی پرکریہ سے باہر کر دیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوٹ میں ایک آرڈر ہوا تھا آج سے دو تین سال پہلے کہ ایک جو فیمیل ایسپرینٹس تھیں ان کا جو فارم تھا وہ اس میں کچھ ترٹی ہو گئی تھی ان کے مارکس غلط بھر دیئے گئے تھے کوٹ میں انہوں نے جب اپنی آج کا داخل کری اور سنوائی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سائیور کیفے والے نے ان کا فارم کلت بھر دیا تھا تو جو ہائی کوٹ کا نرنہ آیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اپنا جو کامپیٹیسن کا فارم ہے اپنے ایگزامنیشن فارم کو خود سے نہیں بھر سکتے اور صحیح نہیں بھر سکتے تو آپ ماسٹر یا کوئی بھی جو بھی لینے کے یوگ نہیں ہیں تو دوستو اس آج کا کو خارج کر دیا گیا تھا تو آپ اس بات کا دھیان دیں کہ جب بھی آپ اپنا فارم بھروایں تو ساتھ میں بیٹھیں کسی پر بھی ایسے بیلیف نہ کریں کہ فارم صحیح بھرے گا کیونکہ آپ سمجھ رہے ہو جو سائیور کیفے چلا رہا ہے تو وہ بھی اپنے روجگار اپنے ایمپلوئیمنٹ کے لیے اسے چلا رہا ہے بھائے ایک دم پریپک نہیں ہے کہ کام کو ہنڈیڈ پرسنٹ ایفیسینسی اور ایکیوریسی کے ساتھ کریں تو دوستو سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور آج میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں ابھی اسے دھیان میں رکھنا ہے تو دوستو سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھئے آپ کے جو ڈاکومنٹس میں نام اور ڈیٹ آب برد ہوتا ہے بھائے آپ کی ٹینت کی جو مارک سیٹ ہوتا ہے اسی کے اکورڈنگ ہی مانا جاتا ہے جو نام آپ کے ٹینت کی مارک سیٹ میں ہے جو ڈیٹ آب برد آپ کی ٹینت کی مارک سیٹ میں ہے آپ کے پیرنٹس اور مدر کا نام بھی ٹینت کی مارک سیٹ کے انسار ہی دیکھا جاتا ہے جو بھی ٹینت کی مارک سیٹ میں آپ کا نام ہوگا بہی نام آپ کی ٹویلت کی بہی گریجویشن کی بہی جو آپ نے آنگے ڈگری کری ہیں بی ٹی سی B.A.D.L.A.D. اس میں ہونا چاہیے اور اسی نام کو آپ جو 10th کی مارک سیٹ میں ہے اسی نام کو آپ U.P.T.A.T. کے فارم میں اور اسی کو آپ سپیٹ اٹ کے فارم میں یا جو بھی آپ اگزام دینے والے ہیں اس کے فارم میں فیل کریں گے دوسری بات آپ یہاں پر سنے بلکل گوھر سے جب آپ U.P.T.A.T. اور سپیٹ اٹ یا کسی بھی اگزام کا فارم بھرتے ہیں تو اس فارم کو بھرتے سمائے آپ کو اپنا ID کارڈ بھی لگانا پڑتا ہے ID کارڈ میں بہت سارے پرکار ہوتے ہیں آدھار کارڈ پین کارڈ ڈرائیونگ لائسنس بوٹر ID کارڈ آپ کا پاسپورٹ تو دوستوں آپ اسی ID کارڈ کو لگائیں جس میں آپ کے 10th کی مارک سیٹ سے نام میچ ہو رہا ہو کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی آپ کے کسی نام میں ڈبل اے آ جاتا ہے دوستوں کبھی آئی اور ڈبل ای میں کنفیوزن کر دیتے ہیں جو بھی فارم بھرتا ہے آپ کا ID کارڈ تو بن کے آ جاتا ہے لیکن اس میں ترٹیاں ہوتی ہیں تو اسی ID کارڈ کو آپ لگائیں جس میں آپ کا نام بلکل ایک کریٹ ہو جو آپ کی 10th کی مارک سیٹ سے میچ کرتا ہو تو اس بات کو آپ دھیان رکھیں اور بیڈیو کو last تک جرور دیکھیں بیڈیو کے last میں میں بتاؤں گا اب بات کرتے ہیں دوستوں بہت سارے میسیج میرے پاس آئے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام میں ان کے پیرنس کے نام میں انہی کے نام میں جو میڈل نیم ہوتا ہے دوستوں ٹھیک ہے جیسے کسی کا نام ہے یس سنگھ راٹھ اور ٹھیک ہے تو دوستوں یہ ہو گیا آپ کا فسٹ نیم یہ ہو گیا آپ کا میڈل نیم اور یہ ہو گیا آپ کا last نیم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہیں پر لکھا ہوا ہے یس سنگھ راٹھ اور کہیں پر لکھا ہوا ہے صرف یس سنگھ اور کہیں پر لکھ دیا گیا ہے یس راٹھ اور تو اب کیا پرابلم ہوتی ہے ہمیں کیا دھیان دینا ہے جو آپ کی 10th کی مارک سیٹ میں ہے اسی نام کو آپ لکھیں گے اور دوستوں ایک چیز اور آپ دھیان دیں جو لیڈیز ہوتی ہیں دوستوں جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں بچپن میں ہمارے یہاں پہ کیا ٹرینڈ تھا جو آپ کے کلاس ٹیچر ہوتے تھے دوستوں بھائی لیڈیز کے نام میں جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام میں کماری لگا دیتے تھے تو اب کچھ ڈاکومنٹس میں کماری لگا ہوگا ہے کچھ میں نہیں لگا ہوگا ہے تو اس چیز میں آپ جیدہ گھبرائیں نہیں جب آپ کاؤنسلنگ میں جائیں گے تو اگر جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے وہاں پر جو ادھکاری بیٹھا ہے یا جو بھی بیٹھا ہے اگر بھائی اس پوائنٹ کو اٹھاتا ہے تو بھائی آپ تتکالی ایک ایفی ڈیوڈ بنوا کے اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے وہی پہ کچھری سے آپ کا ایفی ڈیوڈ بن جائے گا آپ خود سے اس ایفی ڈیوڈ کو نہیں بنوائیں گے کاؤنسلنگ کر اپنے مارکس زیادہ بھر دیتے ہیں جس سے ان کی میرٹ بن جائے انہیں لگتا ہے کاؤنسلنگ میں چیک نہیں ہوگا لیکن دوستوں اب ہر چیز آن لائن ہو چکی تو دوستوں آپ اپنے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں آپ سوہم جمعیدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے ساتھ دوستوں کیا گلتیاں ہو جاتی ہیں جب بھی فارم بھرتے ہیں تو پرسینٹیز نکالنے میں جوڑ گھٹانے میں یا سائیور کیفے والے جو آپ کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے دوارہ گلتیاں ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو آپ ہمیسہ دھیان رکھیں جب بھی آپ یو پی ٹیٹ کا فارم جب بھر رہے ہوں گے دوستوں یہ تو آپ کر چکے ہیں یا آنگے جو لوگ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کے ٹین تھ کے ٹویل تھ کے گریجویسن کے مارکس بھرے جائیں گے اور دوستوں آپ کی جو ٹیچر ٹرینے ہوئی ہے جو بھی ڈگری آپ نے کریے اس کے مارکس آپ کے جو مارکس ہیں بلکل ایک کریٹ بھرے ہونے چاہیے دوستوں یہ ایک نمبر کا بھی وہاں پہ گلتی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو آپ کاؤنسلنگ میں ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور دوستوں جو ایس آر نمبر ہوتا ہے ریجسٹریسن نمبر ہوتا ہے انہیں ابھی بلکل آپ آپ ایک کریٹ بھریں گے یو پی ٹیٹ کا فارم آپ کا ہمیشہ کام میں آتا ہے آپ کے انتیم سمائے تک جب تک آپ کی جوائننگ نہیں ہو جاتی اس کو سمال کے رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ سوپر ٹیٹ کا فارم بھرتے ہیں دوستوں اس میں آپ کی یو پی ٹیٹ کے مارکس لگتے ہیں ساتھ میں پھر سے ٹین تھ ٹویل تھ گریجویشن بی ٹی سی ڈی ایل ایڈ بی ایڈ جو بھی ٹیچر ٹریننگ آپ نے کری ہے اور یو پی ٹیٹ کے مارکس تو دوستوں اس میں ابھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ایک نمبر کی بھی گلتی نہ ہو جو مارکس آپ کے ریل میں ہیں جو جینوین مارکس ہیں جو انگ آپ نے پراپٹ کرے ہیں انہیں ہی آپ بھر ہیں میں آپ کو ہائی کورٹ والا ایکزامپل دہی چکا ہوں کہ ہائی کورٹ نے بلکل خارس کر دیا تھا کہ جو لوگ میں ہی پرابلم فیس کرنی پڑے گی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرابلم فیس کرنی پڑی دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں آپ کے نواز پرمانپت کے بارے میں دیکھو دوستوں آپ کا پہلے کا بھی بنا ہوگا اور جب آپ کا اور جب دوستوں آپ کی جویننگ ہونے لگتی ہے کاؤنسلنگ کا ٹائم آتا ہے تب وہ مانگتے ہیں کبھی کبھی جو آدیس لکھ کے آتا ہے کہ پچھلے چھے ماہ کا بنا ہوگا ہو تو دوستوں وہ تتکالی آپ کی تحصیل سے بن جائے گا اس میں کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے سو سے دیڑ سو روپے کا خرچہ آتا ہے دوستوں نواز پرمانپت بنوانے میں وہ نیا نواز پرمانپت مانگتے ہیں لاسٹ سکس منت والا تو دوستوں وہ تو آپ بنوا کے دے ہی دیں گے اس ٹائم پر ایک سو دیڑ سو روپے کا خرچہ کر کے اور کبھی کبھی کسی جگہ کاؤنسلنگ ہونے پر وہاں پر پرانا بھی مانگ لیتے ہیں تو آپ جو دونوں نواز پرمانپت ہوں گے جسے ہم دو میسائل بھی کہتے ہیں انہیں ہم دھیان سے رکھیں گے دوستوں ٹھیک ہے اس ٹائم پر نیا والا بھی اور پرانا ہم دونوں لے جائیں گے وہاں پر جو وہ کہیں گے وہیں ہم لگا دیں گے تو ہمیں اپنی طرف سے پورا پرپیرڈ رہنا ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھیں اب ہم بات کرتے ہیں پروسیس کے بارے میں کہ اگر آپ کو اپنا نیم میں کوئی گل بڑی ہے جو آپ کے ٹائم پر ٹائم پر مارک سیٹ ہیں ان میں تو آپ کیسے چینج کرا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سکول پرنسپل کے پاس جانا ہے بہاں پر آپ بات کریں گے کہ سر میں اس سکول سے پڑھا ہوا ہوں یا اس کالیس سے پڑھا ہوا ہوں میرے ڈاکویمنٹس میں یا جو ٹائم کی ٹائم کی مارک سیٹ ہے گریجویسن کی اس میں اترٹی ہے اس کو صدروانہ ہے اگر بھائے دو تین سو روپے میں صدروانے کو کہہ رہے ہیں یا ایک ہزار روپے تک لے رہے ہیں بہاں کا جو کلر کھوگا بابو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کروا دیجئے اگر وہ تین چار ہزار پانچ چار روپے مانگ رہا ہے تو آپ اسے منع کر دیں تب اس اس دنی میں آپ کیا کریں گے آپ ایک ایپلی کیسن لکھیں گے دوستوں کہ میرے نام میں یہ ہے ترٹی ہے میں نے اس برس میں یہاں سے پاس آؤٹ کیا ہے اپنا نام فون نمبر ہر چیج رول نمبر لکھ کے آپ اپنے سکول پرنسپل کے پاس جائیں گے وہاں سے آپ کی جو مارک سیٹ ہے دوستوں بھائی ڈی آئی او ایس کے پاس جائے گی جلاب ادھی حال انویرک شک ہوتا ہے جو آپ کی ٹی سی کاٹتا ہے دوستوں مائیگریسن سیٹیفکٹ بناتا ہے اسی کے پاس آپ کی اپلی کیسن جائے گی بہاں پر لیٹر پیڈ بن کے آئے گا یہ کہ آپ کی یہ ترٹی ہے اور آنگے یہ ہے فورویڈ کری جاتی ہے اب آپ کے پاس دو ڈوکومنٹ ہو گئے ایک تو دوستوں اپلی کیسن ہو گئی ہے دوسرا آپ کا یہ لیٹر پیڈ ہو گیا ہے ڈی آئی او ایس کے دوارہ فورویڈ کیا ہوا تیسے نمبر پر آپ اپنی تحصیل جائیں گے یا کچھہری پر جائیں گے بہاں پر آپ ایک ایفی ڈیویڈ بنوائیں گے اور اس پر پورا لکھیں گے کہ میرا نام یہ ہے اس میں اتریٹی آ گئی ہے تو آپ اس کو بنوانے کے بعد تین ڈوکومنٹ ہو گئے یہاں پر اے بی سی اور چوتھی آپ کی اورنجل مارک سیڈ ان سب کو آپ لے کر اپنے پوسٹ آفیس جائیں گے دوستوں ان چاروں چیزوں کو اے بی سی ڈی سب سے پہلے آپ کی اپلیکیسن پھر ایک بولیٹر پر ڈی ای او ایس بالا تیسے نمبر پر آپ کا ایفی ڈیویڈ اور چوتھے نمبر پر آپ کی اورنجل مارک سیڈ اسے آپ ایک ایلو لفاپے میں جو پیلا بڑا لفاپہ آتا ہے اس میں لکھیں گے اور آپ پوسٹ کر دیں گے جس بھی بیبھاگ میں آپ کو چینج کروانے ہیں بورڈ میں یا ایو پی بورڈ میں یا اور کہیں اگر آپ کی گریجویسن کی مارک سیڈ ہے تو آپ کے بسویت دیہ لے جائے گی ٹھیک ہے دوستوں اب تیس سے چالیس دن آپ انتجار کریں گے اس بورڈ دوارہ یا اس بسویت دیہ لے دوارہ آپ کی مارک سیڈ کو کریکٹ کر کر آپ کے سکول میں بھیج دیا جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اسکول کے ٹچ میں رہنا ہے اسکول میں کسی ٹیچر کے یا اس کلرک کے یا اس بابو کے پندرہ بیس دن میں آپ اسکول میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اور سر سے بول دیں کہ جب بھی آپ کی مارک سیڈ ہے تو آپ کو انفرم کر دیا جائے اور آپ بھی اپنی طرف سے پتہ لگاتے رہیں تو دوستوں بہت بہت سب کامنا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں آپ اچھے سے تیاری کرتے رہیں اور اپنے ڈاکومنٹس بھی صحیح کرا لیں جس سے انتیم سمائے پر آپ کو دکت نہ ہو اور کاؤنسلنگ کی پرکریہ میں آپ اچھے سے بھاگ لے سکیں اور کوئی بھی آپ کو اسوپدہ کا سامنا نہ کرنا پڑے